ہیلو مائی یوٹیوب فیملی گائز کیسے ہیں آپ ملکم بیک تو مائی چینل پریشہ لوگ گائز یہاں پہ آپ کو بہت ہی خوبصورت دو ڈریسز نظر آ رہے ہوں گے یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ ویڈنگ ڈریسز ہیں تو یہ یہاں پہ کیوں ہے اور میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور بتاتی بھی ہوں تو گائز ویڈیو میں میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے گا انڈریسز کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلیں گائز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو ابھی میں اپنے لئے مکعی کے دانے بھوننے جا رہی ہوں چلی کے دانے تو میں وہ بھوننے ابھی چھیلوں گی اور پھر بھونتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر اپنے جو باقی کا میرا کام رہتا ہے وہ کرتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا بلوگ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کو چھیلتے ہیں چلیا یہ چلیا کوئی لوگ اس کو کہتے ہیں مکعی کہتے ہیں تو یہ مجھے بہت پسند ہے اور ابھی میں اس کو بھونتی ہوں اس کے دانوں کو الگ کر کے اس کے دانوں کو پہلے چھیلتے ہیں طرح کیا اکے آپ نے جانچ کام کیا ہے اور کام کیا ہے لیکن چیپوئی کریں گو بھی یہ نہیں کیا کہ ٹلتانے بھونتے کھے جائیے اور بات ہی کام بات میں تو یہ سیتے ہیں میں نے کہا ہا ساتھ میں کیونکہ میں نے بھلوگ کی شکل نہیں کیا ہوئے تھا یہ ساتھ ساتھ یہ بنائے لکھی بات کے چو کام ہے وہ بھی چگو یہ ساتھ ساتھ بھلوگ بنائے لکھی آپ کچھ یہ کلی کیوں اس کو پھلے اس کو بر Resource جسے ہم سب کو بائک سب آتے ہوا لیکن جن لوگوں نہیں آتا ان کے لئے میں ابا کچھ پتا سب کو دوں گے مجھے خوشی ہوگی ان لوگ کے لئے اگر میری ویجو تو جیسے ہوگی کہ جن لوگوں اس کو چھیننا نہیں آتا یا پر بیم محطت ہی ان کو نہیں بتا تو ان کو اس کے ایزی ریمے بتا تیم کہ اس کے اپ دیر سب کے درمیام ہیں اس کو یہ جو درمیام نہیں ہیں ان کو دو لائنے جو ان کے لئے جو نکال دیتو ان دانوں کو اور اگلی کام آپ کو بچاتے ہوں کتنا آسانی چھلی کو جلدی اور آسانی سے جنے اس کے سارے دانیں ہم نکال دیتے میں سے دو دن سے یہ میں بردان سے لائی ہی لیکن بہت تھو سے دو دن ہو گئے میں بردان سے لائی ہی لیکن میں بزی کی تو مجھے تائم نہیں ملا اس کو بولنے کا آپ کو جب چیسی پریم بھو رہی ہوتی ہیں اس کے دل کتا ہے کہ اپنا جلدی اور نسٹی کو کھا لیا جائے گئیس شکریہ لیکن میں سے سمجھ کریں مشکریہ بہت سکریں اپنے چیز میں پریم کریں بہت سکریں اپنے ایسے بہت سکریں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو لائنیں دلوکہ نکال لیا اپنے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کریں ایسے کریں چلتے ہیں گائیس کچن میں تو گائیس یہاں پہ توا گرم ہو چکا ہے اور اس پہ میں مکعی کے دانے میں نے ڈال دیا ہے بھوننے کے لیے تو یہاں پہ آنچ میں نے تھوڑ درمیانی سے رکھی تھی کہ بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہلکی بھی نہ ہو یعنی کہ اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ بہت دیر لگے اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ دانے جو ہیں وہ جل جائیں تو یہاں پہ میں دانوں کو آرام آرام سے بھون رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ دانے بلکل بھون کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں یہاں پہ اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں آپ کو تو گائیس مکعی کے جو دانے تھے وہ میں بھون کے لات چکی ہوں ابھی میں اس کو کھاتی ہوں یم یم بہت مزے کے ہیں میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو کھاتی ہوں بہت میں دیکھیں گے یہ ایمی آپ لوگ بھی ضرور جن لوگوں نے میرے میں سے بھی ٹرائے نہیں کیا آہو کس دو سارے لوگیں کھاتے ہوں گے لیکن جن نے ٹرائے نہیں کیا وہ سرور ٹرائے کریں بہت زبزہ مزے کے یمی بنتے ہیں گرم کرم مکعی کے دانے کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے گائیس کیونکہ جب مکعی کے دانے اگر تھنڈے ہو جائے تو ان کا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو گائیس یہاں پہ باقی تو میں کام کر چکی تھی اور روم کی ڈسٹنگ رہتی تھی تو یہاں پہ میں جو ہے سارے روم کی اپنی ڈسٹنگ کر رہی تھی چیزوں کو جو ہے اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی اور ساری چیزوں کے اوپر جو ڈسٹ پڑی بھی تھی اس کو جو ہے باری باری صاف کر دی تھی لیپ ٹوپ کو بھی سائٹ پہ رکھ رہی تھی ساتھ اس کے چارجر کو سنبھال رہی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ میں بیٹ شیٹ کو ٹھیک کر رہی ہوں گائیس کیونکہ جب میں نے بلوگ شروع کیا تھا تو زیادہ میں نے جو ہے وہ کر کے صفائی والا کام فینش کیا ہوا تھا بس میری روم کی یہ ڈسٹنگ رہتی تھی تو یہ پھر میں نے ساتھ ساتھ کر لی تھی گائیس اور پھر کیونکہ میں نے بریانی بنانی تھی تو میں کچن میں دوبارہ سے گئی وہاں پہ میں نے یہ بیف نکال کے صاف کیا اس کی کٹنگ کی اور یہاں پہ میں بیف کو دو رہی تھی اور میں نے بریانی بنائی تھی گائیس یہاں پہ جو ہے بریانی بلکل تیار ہو چکی تھی تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جو میں بریانی بناؤں گی تو پوری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں زیادہ وہ پورا جو ہے بنانے کا سارا جو میں نے ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر اس لیے نہیں کی کیونکہ ویڈیو جو ہے بہت لمبی ہو جانی تھی اور آپ لوگوں نے بور ہو جانا تھا اس لیے میں نے جب بریانی بنانا لی تو آپ لوگ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میری بریانی بن چکی ہے گائیس بریانی بہت مزے کی تھی بہت ٹیسٹی یمی اور مسالوں سے بھری ہوئی جیسے مجھے پسند ہے بہت تیز میرچی والی تو میں نے اپنے لیے بنائی تھی گائیس بریانی بہت ٹیسٹی ہے مزے کی ہے میں نے کھا کے پھر آپ سے بات کرتی ہوں تو گائیس ابھی میں آپ کو کچھ ڈریسز دکھاتی ہوں یہ میں نے اپنی کزن سے منگوائے ہیں اس کی جو ہے وہ ریسنٹلی شادی ہوئی تھی تو میں نے اس سے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں بہت پیارے ڈریسز ہیں کیونکہ مجھے اپنے دوسرے چینل ہیں اس کے لیے ویڈنگ میک اپ کرنا تھا تو اس کے لیے ٹائم کے لیے مجھے اپنے ڈریسز دو تاکہ میں نے جو ویڈنگ میک اپ کرنا ہے تو اس کے اچھی سی لوگ آ سکے تو آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈریسز جو ہیں میری کزن کے ہیں میرے بالکل بھی نہیں ہیں یہ ڈریسز گائز میں نے اس سے منگوائے تھے میک اپ چینل کے لیے جو مجھے لوگ چاہیے تھا اس کے لیے تو بہت خوبصورت لگے مجھے یہ ڈریسز سوچا آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے خوبصورت ڈریسز ہیں گائز یہ والے جو ڈریسز ہیں یہ دیکھیں اس پہ کتنا خوبصورت کام ہوا ہوئے ہیں یہ اس نے پہنا تھا ولیمہ پہ اور میں بھی اس کو ولیمہ جو میک اپ ہے اس میں یوز کرنے والی ہوں تو یہ اس کی ٹوٹل جو ہے فل لوک ہے گائز یہ میکسی ہے ٹی پنک کلر کی بہت ہی خوبصورت ہے اس کا دپٹہ بھی بہت ہی پیارا ہے دپٹے پہ جو ہے وہ سائیڈوں پہ کام ہوا ہوئے ابھی میں نیکسٹ آپ کو دکھاتی بھی ہوں دپٹہ اس کا تو یہ اس کی بیک سائیڈ پہ بھی کام ہوا ہوئے گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کا دپٹہ دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دپٹہ کے باقی فل دپٹے پہ چھوٹ چھوٹے بلکل نگ لگے ہیں اور یہ ایک سائیڈ پہ جو ہے بلکل جس طرح ایک وہ پٹی ٹائپ ہوتی ہے وہ کام ہوا ہوا ہے یہ جو سائیڈ ایک ہوتی ہے برائٹ کے بلکل سر پہ جو ہے تاکہ دپٹہ ٹکا رہے تو اس لیے یہ فل جو ہے ایک سائیڈ پہ کام ہوا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ یو ریڈ ڈریس ہے گائز یہ بارات کا ڈریس تھا اس کا اور میں بھی اس کو بارات میک اپ میں یوز کروں گی یہ خوبصورت ڈریس ہے بہت ہی پیارا ریڈ کلر ہے اور ساتھ میں جو ہے یہ گلے پہ بازوں پہ جو ہے وہ نیوی بلو کلر جو ہے بلکل وہ جو ہے ساتھ میں بلکل ایک پٹی سی لگی ہوئی ہے اس پہ بھی کام ہوا ہے بلکل باریک باریک سا وائٹ سٹون لگے ہوئے گائز اس پہ اور بہت ہی خوبصورت اور اس کا دوپٹہ تو بہت ہی سپرداز بہت پیارا ہے بہت ہی لمبا لمبائی میں بہت زیادہ دوپٹہ ہے وہ اور بہت ہی خوبصورت دوپٹہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس پہ کام ہوا ہے سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے بول لگے ہوئے اور بہت ہیوی کام ہے گائز لینگا پہ بھی چولی پہ بھی اور یہ دوپٹے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کو فل نہیں کھولا کھولا ہوا تھا یہ اتنا بڑا دوپٹہ ہے گائز اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح پھر جب اس کا میک اپ کروں گی تو کس طرح اس کو کیری کروں گی گائز یہ جو دو ڈریسز ہیں اس کے ساتھ والا میں نے تیسرا بھی اس سے منگوایا ہوا ہے وہ بھی جیسے ہی آتا ہے میں اس کو بھی آپ سے شیئر کروں گی دکھاؤں گی آپ کو کیونکہ ان تینوں ڈریسز میں یعنی مہندی باراد اور ولیمہ یہ تینوں لوگ مجھے کرنے ہیں میک اپ چینل کے لیے تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کا ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں کل آپ سے اپنے نئے فریش ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کیلئے اپنا بہت خیار رکھی گا اپنے ویڈیو کا اینڈ کروں وہی بات جو ہمیشہ کہتی ہوں جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں پلیز جا کے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے کریں اللہ حافظ